بھارتی ادکارہ سناکشی سنہا کی اپنے بوائی فرنڈ و ادکار زہیر اقبال سے رمہ سال شادی کے بندن میں بندنے کی خبروں نے زور پکڑ لیا بھارتی میڈیا ٹائمز ناؤ کے ریپورٹ کے مطابق سناکشی سنہا اپنے بوائی فرنڈ زہیر اقبال کے ساتھ رمہ سال جون کے تیز تارک کو رشتہ اس دواج میں منسلک ہونے والی ہیں ریپورٹ کے مطابق سناکشی اور زہیر اقبال کی شادی کی تقریبات کا انقاط بھارت کے شہر ممبئی میں کیا جائے گا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سناکشی سنہا کے والد شد روگن سنہا نے جوڑی کے لیے نیک تمناؤ کا اظہار کیا ہے جبکہ شادی کی تقریب میں سناکشی سنہا اور زہیر اقبال کے قریب رشتہ داروں اور دوستوں سمیت ویب سیریز ہیرہ منڈے کی پوری کاسٹ کو بھی مدو کیا گیا ہے یاد رہے کہ سناکشی سنہا اور زہیر اقبال دونوں ہی فنکاروں نے بالی وڈ ڈیبیو سپر سٹارز تلمان خان کی فلم سے دیا جہاں سناکشی سنہا نے سال 2010 میں ریلیز ہونے والی فلم دمانگ سے ادکاری کی دنیا میں قدم رکھا وہی زہیر اقبال نے 2019 میں سینما گھروں کی زیند بننے والی فلم نوڈ بک سے بالی وڈ ڈیبیو دیا جبکہ دونوں ایک ساتھ فلم ڈبل ایکسل میں جلوہ گر ہوئے خیال رہے کہ ادکارہ سناکشی سنہا اور ادکار زہیر گزشتہ چند سالوں سے ایک ساتھ ہیں لیکن دونوں نے کبھی اپنے رشتے کو محبت کا نام نہیں دیا بلکہ قریبی دوست قرار دیا ریپورٹس کے مطابق سناکشی سنہا کی زہیر اقبال سے ملاقات سلمان خان کے ذریعے ہوئی اور فلم ڈبل ایکسل میں ایک ساتھ کام کرنے کے بعد دونوں توادر سے ایک ساتھ دکھنے لگے اور بالی وڈ پارٹیز میں بھی دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا رمہ ماہ دو جون کو زہیر اقبال نے سناکشی سنہا کی سالگرہ کی مناسبت سے ایک پوسٹ انسٹرگرام پر جاری کی تھی جس میں انہوں نے سناکشی کے ساتھ تصاویر شامل کی اور بطور کیپشن ہیپی برڈزز سونس لکھا اس سے قبل سناکشی بھی زہیر اقبال کی سالگرہ پر یادگار تصاویر پر ممنی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنا چکی ہیں واضح رہے کہ سناکشی سنہا اور زہیر اقبال کی جانب سے اس خبر کی تحال تصدیق نہیں کی گئی ہے